اسلام انکوام ایمریون میں ہوں بریرا فاطمہ اور ملکم تو میرے چینل جو میرے آج کا ویڈیو ہے آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں شاپنگ کے لئے اوورال پوری مارکیٹ کی آپ کو شاپنگ کروائیں گے ویچل شاپنگ گرتیزی مارکیٹ ملتان کی تو گرتیزی مارکیٹ جو ملتان سے باہر ہیں ان کو بتا دوں کہ کافی مشہور مارکیٹ ہے ملتان کی بڑی مارکیٹ میں سے ایک ہے اور گلگشت ایریا ہے اس کے ساتھ ہے نا یہ مارکیٹ اور یہاں پہ آپ لوگوں کو بہت سارا مطلب جو بھی آپ کو چیز چاہیے ہو فینسی کپڑا کہلیں وہ مل جائے گا پوری یہاں پہ ایک دوبٹہ گلی ہے جس کو الگ سے میں نے کور کیا تھا اس کا ویڈیو بنایا تھا اور لیلن وغیرہ اگر آپ کو چاہیے تو بارہ مارکیٹ سے بھی زیادہ آپ کو ورائیٹیز یہاں لیلن کی مل جائیں گی یہاں بھی ہماری ہی پتھان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو اس ٹائپ کے یہ شوز بغیرہ ملیں مطلب ہر چیز کا نا کافی اچھی مارکیٹ ہے تو بہرحال مجھے لوکل مارکیٹ میں جانا ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہم کسی کینڈی شاپ پہ گئے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہاں سے شاپنگ کرنا کیونکہ وہاں سمٹائمز آپ کو بہت اچھی پرائز میں بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں تو اگر آپ کو میری طرح ہی لوکل مارکیٹ کے وزٹ پسند ہیں تو وہ ویڈیو کس کتنا کیجئے گا آج ہم آپ کو وہی لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ سلپرز دیکھیں مجھے اپنے بچوں کے لئے سلپرز چاہیے تھے اور یہ سارے جتنی بھی ٹائپ کے سلپرز تھے یہ آپ کو ایٹھ ہنڈرڈ روپیز کے نیچے نیچے ہی مل رہے تھے ٹھیک ہے مطلب بچوں کے اور اگر آپ لوگ ایسے سیل بھی لگ جائے تو ٹو تھاؤزنڈ ایٹین ہنڈرڈ روپیز میں ہی رہتے ہیں پھر یہ سٹولز کی مطلب کیا کہہ لیں تھڑی کہتے ہیں یا سٹال کہتے ہیں وہ آ گیا تھا اور یہاں پر بڑے اچھے اچھے یمی سٹولز مل رہے تھے سردی ہے تو اس حوالے سے سوفٹ بھی تھے اور اچھے تھے میں اس لئے بتا رہی ہوں یہ میری ریکلر جگہ ہے سٹولز لینے کے لئے کیونکہ میں بائر لیتی ہوں تو اس کے ساتھ اکثر سٹولز میں یہاں سے لیتی ہوں اور یہ سردن ایسے ہی بس ہماری مطلب کوئی ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا ایسے ہی ہم لینے لگے اور یہ اچھی مطلب ہماری ایک شاپ وہ ہوگی کیونکہ ہم بار بار دیکھا کہ ان کا سٹاک اچھا ہوتا ہے بر نہیں آتا اور ٹرینڈی ہوتا ہے اور پرائسیز جو ہوتی ہے تھوڑی بارگین کر کے فکس کر لی جاتی ہیں میں نے آپ کو ان کا کارڈ بھی دکھا دیا ہے تو آپ دیکھ لینا جو لوگ خود سے وزٹ کرنا چاہیں اور آپ کو بتا ہے لوکل مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے نا کہ ان لائن بہت تھوڑا ہوتا ہے اور آپ کو آج میں لے کے جاؤں گی ہماری فیورٹ جو دکان ہے میں نے بہت دفعہ ان کی سیپریٹ ویڈیو بھی بنائی ہے جاپان کلاٹ ہاؤس وہ بھی گردیزی مارکیٹ میں یہ وہاں بھی لے کے جاؤں گی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو پہلے یہ ان کے جو سٹول والے بھائی ہیں تو یہ ان کی ساری جگہ لگے ہوئی تھی اس کے بعد ہم آگے تھے جاپان کلاٹ سینٹر یا جاپان بارا اور یہاں پہ مطلب بہت سارے مجھے یہ لیلن بسیکلی چاہیے تھی زارہ شاہ جہاں کا ایک سوٹ میں نے دیکھا تھا سیم پرینٹ میں تو میں نے ان کو وہ فون سے دکھایا کہ مجھے اس ٹائپ کا پرینٹ چاہیے تو وہ مجھے دکھا رہے تھے ویسے نورملی مجھے اس ٹائپ کے پرینٹ بہت برے لگتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کا فیوریٹ ڈیزائنر اس ٹائپ کے کپڑے یا پرینٹ بنا لیتا ہے تو پھر آپ کہتے ہو کہ اچھا چلو میں ابھی ایک ٹرائے کر کے دیکھ لیتا ہوں تو بس میرا وہی بھالا اس ٹائم چل رہا تھا میں تھوڑا سا یہ والے پرینٹ ورنہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے اس ٹائپ کے بڑے بڑے پرینٹ نورملی میں نہیں پہنتی ہوں تو میں سوچ رہی تھی کس کے ساتھ کچھ ڈی آئی وائی کریں گے کچھ نیا بنائیں گے تو میں ان سے وہ کپڑا دیکھ رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ مجھے وہ بیسک لیلن میں نہ دکھائیں مجھے انڈونیشن مرینا یا اس ٹائپ میں دکھا دیں لیکن وہ جو سارے پرینٹس تھے مجھے چاہیے وہ بیسک اس میں ہی تھے اور یہاں پہ وہی نا لیلن کا سوٹ دوہزار روپے کا مل رہا تھا اور باقی میں پرینٹس دیکھتی جاری تھی یہاں سے میں نے بہت ساری شاپنگ کی یہاں سے میں نے کوٹرائے بھی لیا اصل والا کوٹرائے کوٹرائے مرینا نہیں اصل والا کوٹرائے لیا اپنے لیے اپنی امی کے لیے اپنی سسٹر کے لیے اور اس کے علاوہ میں نے یہاں سے لیلن لی اور اچھی بہت اچھی مطلب یہاں پہ برائیٹی ہوتی ہے جو لوگوں کو نہیں پتا میں ان کو بتا دوں کہ میں نے جاپان کلات ہاؤس پہ الگ سے ویڈیوز بنائی ہیں تو آپ لوگ وہاں سے مجھ سے رابطہ کر کے وچ سپے میں سے نا کانٹیکٹ کر کے مجھ سے نمبر لے لیجئے گا میں پھر آپ کو الگ سین کا نمبر بھی دے دوں کہ آپ وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آگے آگئے تھے اور یہاں پیسے جس سے کیا کہتے ہیں شاپ کے آگے وہ تھڑی ہوتی ہے اس پہ یہ لوس فیبرک بیچ رہے تھے تو یہ پیبرک وہ کہہ رہے تھے کہ سوٹ کے لئے یہ ہے لیکن یہ سوٹ کے لئے تو اچھا کسی بھی صورت میں نہیں تھا لیکن آپ اس کو اپنے کشنز میں یا سوفا کورز یا اس طرح بنا سکتے ہیں اور یہ پانچ میٹر مل رہا تھا تو اچھا تھا اور پرینٹس بھی صحیح تھے تو کافی اچھا تھا آپ اس کے مطلب جس طرح کلٹ کورز بنا سکتے ہیں آپ اس کو بھی لوگ کورز بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس یہ والا پیبرک بھی تھا وہی بات کہ یہ ہوم لیلن کے لئے تو بہت اچھا تھا لیکن پرسنل یوز کے لئے بس تھوڑا سا اوپ مجھے لگ رہا تھا کیونکہ کافی سٹک تھا اور کوالٹی بھی اتنی خاص نہیں تھی اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی یہاں پہ ایک جگہ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے ایکچلی میں نے ان سب کی سپریٹ سپریٹ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں لیکن اب آپ کو ساری اکٹھی کر کے دکھائی ہیں ساری مارکیٹ تو یہاں پہ کپڑے بھی اچھے ملتے ہیں یعنی اگر آپ کو بوٹیک سٹائل شاہ پوش کا آپ لوگوں کو پتا ہے خدا بخش کریئیشن کا پتا ہے نا تو اس ٹائپ کے اگر آپ کو کپڑے چاہیے نا تو آپ لوگوں کو یہاں پہ بالکل اچھے والے کپڑے اور وہ چیزیں مل جائیں گی لیکن پہلے سٹرول دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مجھے خود میرے پرسنل یوز کی چیز ہے سٹرول تو جہاں پہ سٹرول دیکھ جاتے ہیں سب سے پہلے میں سٹرول لینے کے لئے کھڑی ہو جاتی ہوں معذرت خواہ ہوں جو لوگ سٹرول نہیں لیتے ہیں ان سے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ گرم سٹف میں تھے اور پرنٹیٹ تھے دیجیٹل پرنٹ ہوا تھا اس کے بعد ہم اندر ان کی دکان میں چلے گئے انہی کئی بھی باہر یہ سٹرول لگے ہوئے تھے اور یہاں ہی نہیں کہہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ شاہ پوش ہے خدا بخش کریشن ٹائپ اگر آپ کو سوٹ چاہیے نا ریڈی ٹو ویئر تھری پیس اور بجٹ میں تو یہ یہاں پہ مطلب کافی اچھے سوٹ مل رہے تھے تو سیلے سلائے تھے فراکس تھیں اور سائزز بہت بہت سارے اویلیبل یہاں پہ نا آپ کو یہ والی جس طرح یہ فراکس وغیرہ ہیں تو اس ٹائپ کے سوٹ نا آپ کو فورٹی فائیو ہنڈرڈ فائیو تھاؤزنڈ تک کی رینج میں مل جاتے ہیں جو کہ کافی صحیح ہے کیونکہ اس ٹائپ کے سوٹ اگر آپ لیں گے نا تو آپ کو پھر یہ شاہ پوش وغیرہ پہ خدا بخش کریشن پہ نائن ٹین تھاؤزنڈ تک ملتے ہیں تو یہ ان کے پاس اچھے کپلے لگے ہوئے تھے یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہ شفون میں بھی تھے اور گنزا میں بھی تھے فراکس بھی تھی سوٹ بھی تھے اور پھر ہر ایج گروپ کے تھے بچیوں کے بھی تھے چھوٹی بچیوں کے ٹینیجرز کے لیے بھی تھے خواتین کے لیے بھی تھے اور پھر کیجویل بھی تھے جس طرح یہ خدر وغیرہ کہ اگر آپ کو چاہیے نا تو یہ سوٹ بھی ان کے پاس لگے ہوئے تھے یہ میں نے ان کا کارڈ آپ لگوں کو دکھا دیا ہے تو منیب کلیکشن کے نام سے اور یہ ان کا نمبر محمد اقبال والا جنس ہے آپ یہاں سے لیکن سے اڈریس بھی لے سکتے ہیں آن لائن اگر لینا ہو تو پھر وہ بھی آپ ان سے پتہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا گھردیزی مارکیٹ میں ہیں ان کی دکان تو یہ سارے ان کے پاس اچھے ان کی دو دکانیں وہاں بھی سارے اس طرح کپڑے لگے ہوئے تھے تو پھر ہم تھوڑا سا اور آگے گئے شاپنگ کے لیے یہاں پہ یہ دیکھئیے سنیکرز وغیرہ بھی اس طرح شوز لگے ہوئے تھے اگر آپ لوگوں کو ونٹر کے لیے لینے ہیں تھوڑا سستے میں لینے ہیں مطلب کہ چلوئی کی سیزن پہننے گھر کے یوز کے لیے لینے ہیں تو اس ٹائپ کے جوتے بھی یہاں پہ جوتے بہت زیادہ مل جاتے ہیں کافی ٹرینڈی ورائیٹی کے مل جاتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں خاص طور پہ جو سلپرز ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ایک سٹال تھا جس طرح جو کپڑے تھے کافی یہاں پہ ٹرینڈی کپڑے تھے ویسٹرن کلچر کے حساب سے اور جس طرح اوپر سے کارڈیگنز بغیرہ تھی کوٹس تھے آٹر بیر تھی زیادہ تر اور کتنے کا ساڑھے تین سو کا ایک پیس دے رہے تھے کہہ رہے تھے لیکن اب کو بارگین بھی ہو سکتا تھا عرینہ نے کافی ساف ستھ رکھ رہا کے رکھوایا ہوا تھا یہ دیکھیں جس طرح یہ پیسیز ہیں تو اگر کوئی مطلب کیونکہ آج کل کافی زیادہ یہ آن لائن بھی سیل ہو رہا ہے اور آن لائن بہت مہنگا ہوتا ہے تو آپ لوگ اس طرح شاپ کو اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ کہاں سے ملے گا ملتان میں سٹور کہاں پی ہیں یا اچھا یہ سامان کہاں سے ملتا ہے تو گردیزی مارکیٹ میں آپ کو کافی اچھا مل جائے گا ساف ستھ رکھ بھی ہوگا اور ٹرینڈی بھی ہوگا بہت زیادہ اور پرائس بھی مناسب ہوں گی حسینہ گئی میں زیادہ تر آپ کو مطلب گندی چیزیں ملیں گے اس کے اندر سے پھر آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے گا اور پرائس مناسب ہوگی تو باقی یہی دو مارکیٹ ہیں یہاں پر ستھرپٹ کا ہوتا ہے باقی کینٹ کا ہاں کینٹ میں نہیں ہے اتنا باقی یا شاید مجھے آئیڈیا نہ ہو لیکن میں نے نہیں دیکھا کینٹ میں اتنا اس کا تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے اچھے ہیں فاکس وغیرہ اور ٹاپس وغیرہ تھے ان کے پاس اور آوٹرو ویر بھی تھا اور ساڑھے تین سو ڈھائی سو چار سو بس اسی رینج میں ہی دے رہے تھے اپنے موہ سے یعنی جو بول رہے تھے اور اگر آپ پھر مزید کم کروائیں تو وہ مزید بھی ہو جائے گا اور یہاں پہ میں نے کور نہیں کیا اگر آپ لوگ مجھے کمینٹ میں بتائیے گا اگر اکیلے سے نا تھریپٹ شاپس کو ہی کور کرنا ہوں تو یہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور بہت اچھے اچھے نیو نیو سامان جیسی ہیں تو مجھے ضرور بتانا کمینٹ میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ اللہ حافظ بات